بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بھائی جب ہم ہجامہ کی تعریف کرتے ہیں اور اس تعریف کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھتے تو پھر اس قسم کے اشقالات ذہن میں آئیں گے کہ یار بلیڈ سے کٹ لگانا چونکہ کٹ ہے وہ سنت کے زمرے میں آئے گا اور یہ پن کے ذریعے سے کٹ نہیں ہے بلکہ یہاں پر جو ہے وہ پچنگ ہو رہی ہے یا اب جو بھی نام دے دیں وہ ہو رہا ہے یا جبن ہو رہا ہے جس سے کٹ کا معنی نہیں آتا اس کے اندر تو لہٰذا یہ سنت کے اندر نہیں آتا یہ بہت ہی ست ہی قسم کی بات ہے تب سے پہلی بات ہم ہجامہ کی تعریف کے اندر ایک چیز کرتے ہیں کہ یہ کٹ لگانے سے مقصود کیا ہوتا ہے کیا خون نکالنا ہی مقصود ہے شرعان اگر ہم حدیث کا مطالعہ کرے تو وہاں پر ہمیں کوئی ایسا نص نہیں ملتا جس سے معلوم ہو جائے کہ کٹ لگانے سے مقصود جو ہے وہ خون نکالنا ہی ہے بہرحال ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم العبد الحجام يضحب الدم ویجل البصر اس میں یہ چیز تو ہمیں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام کی تعریف کی جس میں فرمایا کہ کیا ہی اچھا بندہ ہے حجامہ کرنے والا جو کہ خون نکالتا ہے کمر کو اور پشت کو ہلکہ کرتا ہے آنکھوں کی نظر کو تیز کرتا ہے لیکن جہاں پر شرطہ کا لفظ آیا ہے وہاں پر ایسے ہمیں کوئی نہیں ملتا جس سیاق و سباک میں یہ چیز ہمیں نہیں ملتی کہ حجامہ سے یہ کٹ لگانے سے مقصود جو ہے وہ صرف بلیڈنگ ہی ہے بلکہ ہم اس کو توہر سہی علمی انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ہم اپنے افسوفہ کے پلیٹ فارم سے بھی اور پیچس کے پلیٹ فارم پر بھی ہم اس کا اظہار کر چکے ہیں بار بار لیکن ساتھی اس کو پتہ نہیں کیوں لینے کی کوشش نہیں کریں حجامہ سے بنیادی طور پر حجامہ کے کٹ لگانے سے بنیادی طور پر ہمارا مقصد جو ہے وہ سنٹرل نروس سسٹم کے بنیادی سلز نیوران کو ایکٹیو کرنا ہوتا ہے اور وہ بیرونی چوڑ سے ایکٹیو ہوتا ہے اور یہ چوڑ بنیادی طور پر ہم لگاتے ہیں سرجیکل بلیڈ سے یا آم بلیڈ سے ہم لگاتے ہیں میرے اکمنڈیشن تو یہی کہ سرجیکل بلیڈ ہی یوز کیا جائے آم بلیڈ یوز نہیں کیا چونکہ وہ دھاری دار ہوتا ہے شارپ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جب ہم بیرونی طور پر ضرب لگاتے ہیں تو وہ اندر سے نیوران جو ہے وہ ایکٹیو ہو کر جو ہے ہیلنگ کا پروسس شروع کر دیتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ حجامہ کے کٹ لگانے سے بنیادی طور پر مقصود جو ہے وہ سنٹر نروس سسٹم کے بنیادی سل نیوران کو ایکٹیو کرنا ہے ظاہر بات ہے جب کٹ لگے گا تو اس کے نتیجے میں بلیڈ بھی نکلے گا یہ تو پہلی بات ہوئی بہنی یہی چیز جو ہے وہاں پن کے ذریعے پچنگ کرنے سے بھی ملتی ہے وہاں پر بھی جو ہے اس عمل سے بیرونی چھوٹ لگتی ہے اور ساتھ میں ہمارا جو سنٹر نروس سسٹم کو بنیادی سل ہے نیوران وہ بھی ایکٹیو ہوتا ہے اور باہر چھوٹ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور ساتھ سار میں ہندرونی طور پر جو ہے وہ ہیلنگ کا پروسس بھی کر رہا ہوتا ہے یہ تو اس کے اندر ایک تیوری ہو گئی دوسری بات یہ کہ جو پن کے ذریعے جو ہم پچنگ کرتے ہیں یا پریکنگ کرتے ہیں یہ کٹ لگانے سے باہر نہیں ہے اس کو اس انداز میں سمجھئے ہم جو کٹ لگاتے ہیں وہ ایک لکیر کی مانند ہوتا ہے ایسا ہی ہے اگر ایسا ہے تو وہ جو ہے ہوریزنٹل لائن ہوتا ہے یعنی خط مستقیم ہوتا ہے ایک لمبا لائن سیدھا لائن ہوتا ہے اگر جومیٹری کسی دوست نے نہیں میں نے بتا جیا وہ خط مستقیم وہ الجبرہ کسی نہیں پڑھا تو ان کے لئے ٹھوڑی سی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ کرو خط مستقیم اس کو کہتے ہیں علمی زبان میں ہوریزنٹل لائن جو ہے اس کو کہتے ہیں ہوریزنٹل لائن علمی انداز میں جن لوگوں نے فلسفہ پڑھا ہوا ہے ان کے لئے یہ ہے کہ خط مستقیم جو ہے اس کی ابتداء جو ہے وہ نکتے سے ہوتی ہے اور بہت سارے نقاط جب آپس میں ملتے ہیں تو اس سے خط مستقیم بنتا ہے یعنی اس کا مطلب سمپل سمپل یہ ہوا کہ آپ بلیڈ کے ذریعے جو دھار لگاتے ہیں تو آپ جیسے بلیڈ رکھتے ہیں بنیادی طور پر وہ ایک نکتہ ہوتا ہے پھر آپ جو ہیں اس نکتے کی ابتداء سے لے کر آخر تک جہاں پر آپ کٹ لگاتے ہیں تو بہت سارے نقاط بن کر جو ہیں ایک ہجامہ کا کٹ لگ جاتا ہے تو مطلب یہ نکتہ اس کی ابتداء ہے اس خط کے اندر یہ نکتہ شامل ہے آگر وہ نکتہ آپ توڑا سا انسٹرمنٹ چینج کر کے پن کے ذریعے لگاتے ہیں تو میرے خیال میں یہ اس خط کے مستقیم کا ایک حصہ ہے اس سے باہر نہیں ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہجامہ سے باہر ہے اور اس میں تشرید کا عمل نہیں پائے جا تو میرے خیال میں ست ہی بات کو مد نظر رکھ کر علمی بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ اس زیادتی ہے اگر یہی چیز اگر آپ لیں گے اور آپ کے اس کے مطابق صرف الفاظ کو مد نظر رکھ کر تشرید کے معنی کو مد نظر رکھ کر رہے آپ باقی چیزوں کو ایوائٹ کر رہے ہیں سنت سے نکال رہے ہیں تو میرے محترم نقصان یہ ہوگا کہ آپ ہجامہ کے بہت سارے اقسام خصوصی طور پر ہجامہ کا ایک حصہ جس کو ڈرائی کپنگ کہتے ہیں آپ اس کو بھی سنت سے نکال دیں گے اور یہ آپ کی کمبختی ہوگی معذرت کے ساتھ میں ایک لفظ بولو سنت کا ایک حصہ جو ڈرائی کپنگ ہے وہ سنت سے باہر تو نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے ہجامہ کا اصل حصہ روح جو ہے وہ یہی ڈرائی کپنگ ہے جو آپ پہلے کرتے ہیں پھر اس کے بعد دوسرا روح جو ہے وہ تشرید ہے پھر وہی کپنگ آپ دوبارہ کرتے ہیں جس کی نتیجے میں فاسد مادے یا غیر طبیعی اخلاق یا ٹاکسنز وغیرہ جو ہے وہ نکل آتے ہیں تو یہ بات کور ہو گئی کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کو سمجھنا ہوگا اور بعد بات پر جو ہے ایک چیز کو سنت سے نکالنا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے دوسری بات ہم نے اپنے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ ہجامہ جو ہے وہ سنت غیر تفریعی ہے سنت تفریعی نہیں ہے سنت تفریعی وہ ہوتا ہے جس کے اندر اجتہاد کی گنجائش نہیں ہوتی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ نے اس کو کر کے دکھایا اس کے اندر کمی بیشی بدات کہلاتا ہے اور زلالت و گمراہی ہے ہجامہ اور طبیعی نبی اس طریقے سے دنیاوی امور میں اکثر معاملات ایسے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ نے طریقہ روح بتا دیا باقی اس کو چھوڑ دیا کہ عقبت اس روح کے ساتھ اس کا استعمال کریں تو وہ سنت کے اندر ہی آ جائے گا اس کے اندر مطلب یہ کہ اجتہاد کا دروازہ ہر وقت ہما وقت کلا رہتا ہے جیسے کہ گدے گرو پر سواری کرنا سنت ہے علاج کرنا بے حصیت اپنے اندر خود سنت ہے خود ایک سنت ہے سفر کے لیے استعمال ہونے والی سواری ہے وہ الگ سے سنت ہے آپ اس زمانے میں رہ کر کہتے کہ میں نے سنت پر عمل کرنا ہے گاڑی میں موٹر سیکل پہ جہاز میں ریل گاڑی میں میں نے نہیں جانا تو آپ کو لوگ بے حقوب بھی کہیں گے اور آپ سنت کے روح کے ساتھ بھی مزاق کر رہے ہیں سنت کا روح سفر کے حوالے سے یہ نہیں ہے اس زمانے کی ضروریات اور اویلیبل فیسیلٹیز یہی تھی اس زمانے میں الگ اس کی نوئیت ہو گئی اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوا کہ سفر کے احکامات تبدیل ہو گئے سفر کے احکام وہی ہے جیسے کہ اٹھالیس میل بہتر کلومیٹر کے بعد آپ مسافر شمار ہوتے ہیں اور آپ سفرانے کے نماز پر یہ حکم ہیں ٹھیک ہے لیکن سنت سفر وسائل الگ ہو گئے آپ تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہیں اور وہ جو سفر دو تین دن میں لوگ کرتے تھے آپ گھنٹے ڈیڑھ میں کر لیتے بلکہ سیکنڈ منٹوں میں آپ لوگ کر رہے ہیں شریعت اب بھی کہتے ہیں اگرچہ آپ کے پاس سہولت ہے لیکن آپ مسافر شمار ہوں گے تو یہ سمپل مثال سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ سرجیکل بلیڈ ہو یا یہ پن جو آج کل یوز ہو رہا ہے اس کو ہم سنت سے نہیں نکال سکتے جہاں ضرورت ہوئی ہمیں وہاں پر اگر ہم یہ پن کو استعمال کریں گے اس کی ذریعے پریکنگ کریں گے تو یہ بھی بیائنی ہی سنت ہی ہوگا جیسے کہ پاؤں کے نیچے ہجامہ کے لیے اگر ہم کٹ لگاتے تو لیٹ کے بجائے اگر ہم یہ چیز استعمال کریں گے تو بہتر ریزلٹ انشاءاللہ ہمیں ملتے روح وہی ہے کہ بنیادی سل نیورون کو ایکٹیف کرنا ہے وہ یہاں پر جو کہ یہاں کا جلد پاؤں کے نیچے کا جلد کھردرہ ہوتا ہے کٹ صحیح طریقے سے نہیں لگتا اگر آپ زیادتی کریں گے تو ہیلنگ کا بھی پروسس تو اس سلو ہوتا ہے باسا اوقات مشکل تو اس صورت میں پن کا استعمال بے آئین ہی انشاءاللہ سنت ہی ہوگا اس کا عجر بھی اس طریقے سے ملے گا فیس کے اوپر آپ اجامہ کرتے ہیں تو ہلکے کٹس لگائے جانے چاہیے لیکن اگر آپ یہ پن استعمال کرتے تو سنت ہی ہوگا انشاءاللہ سنت کے باہر نہیں ہوگا اس کے ساتھ سر کے اوپر آپ اجامہ کرواتے ہیں وہاں پر بھی کچھ پیچیدہ اور کچھ نازک پوائنٹس ایسے ہے اگر آپ وہاں پر بلیڈ کے بجائے پن استعمال کریں گے کہ وہ زیادہ محفوظ ہوگا تو اس سے یہ زیادہ محفوظ ہونے کی بات ہو رہی ہے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم بلیڈ کو اوائٹ کر پن کو استعمال کریں لیکن اگر کہیں پر ضرورت ہے وہاں پر بیجا طور پر یہ اسرار کرنا کہ یہاں پر بھی آپ نے بلیڈ ہی استعمال کرنا ہے چاہے مریض کو تکلیف ہو اس میں معالج بھی حرج میں مبتلا ہو رہا ہو تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہے اس حوالے سے میرے خیال میں یہ سٹیٹمنٹ کافیو شافی ہوگا آپ حضرات ان دونوں نقاط کو سمجھنے کی کوشش کریں سیکھنے کی کوشش کریں اس کو observe کرنے کی کوشش کریں اور پھر بے شک رہے اس کا جواب دینے کی کوشش کریں جزاک اللہ خیر اپنے بھائی محمد عثمان کی جاز دیجئے سلام وآلہ آپ کی خواہ کے در چاہیے آر آنے کے بات نہ پلٹے کبھی ایسا در چاہیے نور مجسم نور مجسم فخر دعا عالم شفیع امم وارس زم زم حادی اقل حادی امم شفیع امم وارس زم زم حادی اقل امم